اس کی پرسنیلیٹی کے اعتباسیں مختلف ہوتے ہیں ہر دھر کے مسئل مختلف ہوتے ہیں میں ایک رائے ہل یہاں پر دوں کہا جانا کہ ایک دھر کے ساتھ میں جو رہی ہے دس دنوں کے ساتھ میں جو رہی ہے ایک رائے ہل مشکل آخری جو رائے ہل ہے وہ یہ آخری سے مراد یہ کہ اس کو بھی آخر اختیاب نہیں کیا رہا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ انسان مطلب میں نے آخری رائے ہل پہلا سب سے اہم آخری کسی نے باہت کسی اعتماد سے کھائے وہ نہیں مطلب ہوگا وہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں دین کو رائے کریں یہ واقعہ پر کی بھائی جس گھر کے اندر دینداری نہیں ہوگی اس گھر میں فساد ہوگا دینداری سے مراد صرف گھر میں نہیں ہے دینداری سے مراد صرف بھیجاب کر لینا نہیں ہے دینداری سے مراد صرف مجلس میں آگے بیٹھ جانا نہیں ہے آپ صرف پھونس ادا کر لینا نہیں ہے آپ کس سے کس طرح بات کر رہے ہیں ایک آدمی اگر آپ کی بھیجاب کے خلاف ہے تو اس کو کتنا بردان کر رہے ہیں یہ دین ہے اگر دین واقع ہے اس گھر کے اندر میں نے بتا دیا کہ دینداری کا حصہ ہے حجاب دینداری کا حصہ ہے جاڑی کرنا دینداری کا حصہ ہے منزل نہ سننا لیکن تمامیں دینیں ہیں تو اگر دینداری ہوگی اس گھر میں تو یقین مانئے میں نے دیکھا ہے دیندار حقیق دیندار میاں بیٹھ کو کہ شدید اختلاف اور شاید بہت کچھ ان کی زبان سے مل جاتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ ایسا کہ حرام میرے زبان سے نکال آئے زوجہ بھی خاموش ہے شوہر بھی خاموش ہے اور کچھ انسے کے بعد دونوں کے لئے یادیا ہے وہ بھٹکو ہوئی اور پھر اس کے بعد مسئلہ ہر ہو گیا ہے لیکن اگر وہ تو تڑا ہو جاتی ہے وہ اس کی غیبت کرتا اس کی واندہ کی واندہ کی غیبت کرتی ہے اس کے رشنابوں کو دورا بھلا کہتا ہے اس کے رشنابوں کو اس کو گاڑیاں لیتا ہے اس کو گاڑیاں لیتی تو یادا کہ وہ حجاب کرنے والی گاڑی رکھنے والے لیکن جھگڑا اور دورا ہوتی ہے مبائلت میں آپ سے گزاری ڈیٹر سوچ آف کروانے کیونکہ مائک اتنا سنسیٹیو ہے کہ کسی کا مبائل بڑھنے کی صورت میں آواز کرتا ہے محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد محمد صلوات اللہ محمد اس کا یوں کہ نا vient ؟ تو انسان اگر میں واقعی دینداری کو قائم کرے صرف پردے والی نہیں صرف داری والی نہیں صرف موسیقی دور ہونے والی نہیں صرف ایک ہر مستیکل لگا دیئے کچھ سلوکن لگا دیئے نہیں یہ نہیں توضیل مسائل تکی ہے ہے دینی راستہ ہے کیلئے بہت اہم ہیں لیکن تمامیں دین نہیں ایک بات موسیقی بات حقوق کی جمعہ کرے اپنے گھر میں دیندار راہوں نے حقوق کی جمعہ شروع ہو گئی میری کہتی میرا مجھے تو وہ کہتا میرا یاد رکھیں اگر ہم دھر کو بچانا ہے اگر دھر کو قائم کرنا ہے تو اپنے حقوق کی قربانی دینا ہوگی شاہر اپنے حقوق کو طلب کرتا ہے بی بی اپنے حقوق کو طلب کرتا ہے تکی جائے ساس اگر ہم نے حقوق کو مام دے رہے یہ گھر نہیں بچے گا یاد رکھیں واجبات جو حقوق کے لباتے ہیں یہ نزاج اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے درمیان کوئی راہ حل نہ ہو کوئی کبرمائس کی صورت نہ ہو تب پھر آتا ہے کہ ہاں بتاؤ تمہارا کتنا ہوتا ہے ہاں بتاؤ تمہیں کتنا پیسہ دینا ہے ہاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مرسلہ ہے جب کبرمائس کی صورت ہی نہ ہو تب فانون آتے ہیں پھر دیکھیں آپ کے دھر کے سامنے ایک صاحب گاڑی گاڑی کرتے ہیں اور آپ ان کے دھر کے سامنے اپنے گاڑی کو پاس کرتے ہیں کبرمائس صلی اللہ نمکہ تب ہی انہوں نے آپ کے دھر کے سامنے تب ہی ان کے دھر کے سامنے لیکن فرض کیلئے کبرمائس سے گزارہ ہو رہا ہے کوئی جبنا نہیں لیکن جب جھگڑا ہو جائے اختلافات ہو جائے تو اب یہاں پر قانون آئے گا کہ آپ کی گاڑی قانون کے لپاس سے یہاں پر پاہ کرنا صحیح نہیں ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقوق حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ میرا اتنا حقوق میری کی ذمہ داری یہ اس پر دوتا ہے کہ یہ کبرمائس حقوق ہو جائے تب پھر آتا ہے کہ ہاں بھی آپ کے اکمہ اکمہ بس اس سے آپ آنے چاہتے ہیں یہ کہہتا ہے ایسا نہیں ہے کبرمائس صلی اللہ کبرمائس صلی اللہ کبرمائس اس کی ضربانی سے نہیں پڑے گی پیوینٹی کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کی کولاری سب سے پہلے اب نہیں پہنکا آگے لگی اس کی کولاری سب سے پہلے اب نہیں ہوتا کہ پہنکا آگے لگی دیکھیں اولاد اتنی اہم جیز ہوتی ہے اتنا ایک فلکرم پوائنٹ ہوتا ہے کہ اولاد کو اگر دیکھیں واقعا اولاد کا خیال کریں وہ ماں باپ جو ہیں وہ پودے کے اعتبار سے نوازے کے اعتبار سے وہ شہر اور بیوی بچے کے اعتبار سے بیٹے کے اعتبار سے اگر اس باپ کو سمجھ لیں کہ جو کچھ گھر میں فساد ہو رہا اس کا اصل اس بچے پر پڑے گا ہماری آنی ماری نصر پر پڑے گا بہت سانی چیزیں ہوتا 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 ہے تو بہت زیادہ تفصیلی جواب اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا ایک اور اہم مصادہ موسیق اور موسیقی کا ہے آج کل حتیٰ کے اسلامی کیبل اور چینل پر بھی موسیقی کا استعمال اور اس کے انسرومنٹ کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے اب اسی وجہ سے لوگ جواز سمجھتے لوگ جواز سمجھتے ہیں کہ کسیلوں اور نوموں میں بھی استعمال کر رہے ہیں آخر اس کی کیا حد ہے اور شرح اعتبار سے کامرہ سے خلاص طور پر موسیقی کا موسیقی کیا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی حد کیا ہے حد کیا نہیں ہے اس اعتبار سے تفصیل جواب تو میں نہیں پھولا کیونکہ تفصیل جواب میں پھر تو بہت نمی بات ہو جائے گی تین شو میں ہیں موسیق کے ایک خود کو جو پڑھا جو گلے سے آواز نکال رہا ایک یہ چیز ہے ایک کو جو انسٹرومنٹ بجھا ہے یہ دوسری چیز ہے اور دوسری چیز آؤٹپورٹ کہ وہ انسٹرومنٹ جو بجھا ہے اس سے کیا آواز نکل گئی ہے اور وہ آدمی جو پڑھا اس سے کیا آواز نکل گئی ہے پڑھنا بجانا اس کو چھوڑ دینا آپ سے مخالف نہیں یہ بات آپ سے مخالف کیا چیز ہے وہ تیسری بار کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا وہ فقط پڑھنے والا ہے بغیر انسٹرومنٹ کے یا فقط انسٹرومنٹ ہے یا انسٹرومنٹ اور پڑھنے والا دونوں مکس ہو کے آرہے ہیں آؤٹپورٹ جو ہمارے پاس آرہا ہے چاہے اس لالو چیلنج سے آئے چاہے کسی غیر اس لالو چیلنج سے آئے اس کا سننا ہمارے کے کس وقت جائز ہے کس وقت جائز نہیں ہے اصل ہی سوائے نہیں کیا ہوئی میوزک کے انسٹرومنٹ ابھی نہیں ملے میوزک کے انسٹرومنٹیں استعمال کرنا نہیں مانا گانا گانا نہیں مانا بلکہ ابھی جو ہمارا سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ جو آؤٹپورٹ آرہا ہے چاہے وہ صرف آواز کا ہو ایک آدمی کی گلی پڑھڑا ہے کاظی یا فقط انسٹرومنٹس کچھ بجھ رہے ہو یا دو ممکس آواز اور انسٹرومنٹ دو ممکس ہو کے جو آواز ان تک آرہی ہے اس کے لئے تقریباً تمام علماء اس پر اتنے معاصرین نسی ہیں سب کے سب کوئی بہن مطرے اور غیر مطرے بھی چھوڑ دیئے معاصر علماء تقریباً سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آؤٹپورٹ جو آرہا ہے اگر آپ کو اس آؤٹپورٹ کے بارے میں ایک تین ترڈیشن دوں گی یا آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ آؤٹپورٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی گانا ہوتا ہے متناسب مجالس لہوالاوی اس طرح استعمال کی جاتی ہے وہ آواز متناسب مجالس لہوالاو یعنی بالکل یہ کوئی لہوالاو کوئی گانا کوئی بے بودہ سونگ اس قسمی کوئی چیزیں اس کا کوئی یقین یقین ہو گیا چاہے کیلن سے آرہا ہو چاہے اسلامی چینلن سے آرہا ہو چاہے نوحہ ہو چاہے غیر نوحہ ہو یقین اگر آپ کو ہو گیا یقین کا بہت امپورٹنٹ ہے تقریبا 99% تک اس میں آتا ہے اتنے ناملی سے آئے یقین یا اتنے نامل اگر آپ کو ہو جائے کہ صاحب یہ وہ چیز ہے جو بالکل یہ گانا ہی ہے کنفرم جو ہے لاؤلاب ہے خور اس کو گانا کہہ رہی ہے اور اس کے اعتبار سے متناسب مجالس لاؤلاب ہے تو آپ کے لئے سنناس کا عراب ہے یہ کنڈیشن دوسری کنڈیشن نہیں رہا ہوگی کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ متناسب بے مجالس لاؤلاب نہیں ہے یہ کوئی گانا نہیں ہے اور اس کو کوئی گانا نہیں کہہ رہا کوئی بیہودہ سانگ